آج ہم کتاب تسحیر العربیہ سے سبق نمبر دو پڑھنے جا رہے ہیں ادرسس سانی کل کے سبق میں ہم نے حروف تحجی کا بیان پڑھا تھا میں مختصر دھورا دیتا ہوں میں نے کل آپ کو بتایا تھا ایک تو ہے حروف تحجی، حروف ہجاب، حروف مبانی کا لکھنے کا طریقہ، ایک ہے پڑھنے کا طریقہ ان میں سے کچھ حروف ہے لکھے تو مکسرہ جاتے ہیں اور پڑھے مد کے ساتھ جاتے ہیں تو کل آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کل کے سبق میں لیکن جب یہ حروف مفردہ ہو یعنی اس کو الگ الگ آپ پڑھنا چاہے جیسے با ہے، تا ہے، جین ہے، ہا ہے اگر جملے میں استعمال ہوں گے تو پھر یہ مد کے ساتھ نہیں بڑھنے جاتے ہیں ہاں ایک صورت ہے پھر وہ ہے حروف مدہ والی علف سے پہلے زبر ہوگا اسے آدلن یا سے پہلے زیر ہوگا جیسے رحیمن واہ سے پہلے پیش ہوگا جیسے رفوکرن تو اس صورت میں پھر مد کے ساتھ پڑھے جائیں گے جب حروف مدہ کی شکل ہوگی ورنہ یہ پھر مکسرہ بغیر مد کے پڑھے جائیں گے جب حروف ہجا کسی کلمے میں استعمال ہوں گے اگر الگ استعمال ہو رہے ہیں مفردہ کی صورت میں تو پھر یہ مد کے ساتھ ہوں گے یہ کل کا سبق تھا اس کے بعد حمزہ اور علف میں فرق آپ کو بتا دیا حمزہ اور علف میں کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور میں نے بتایا تھا جب بھی کسی کلمے کی شروع میں ہوگا علف تو علف نہیں بلکہ حمزہ ہوگا کیا ہوگا اس لئے کہ علف ساکن ہوتا ہے علف کیا ہوتا ہے اور جو حمزہ ہوتا ہے اس پر حرکت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور ابتدائے کلام حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کس کے ساتھ حرکت کے ساتھ جسے اکبر ہے ازنون ہے انفون ہے کئی مثال پیچھا ہم نے پڑھی شروع میں علف نہیں ہو سکتا کسی کلمے کے ہاں بیچ میں علف ہوتا ہے تو یہ کل کا سبق تھا اس میں سے کچھ الفاظ رہ گئے تھے ترجمے کرنے سے تو سبق کے آخیر میں ان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں آئیے آج کے سبق ہم شروع کرتے ہیں اب درس سالی یہ مرقب توسیفی ہے کیا ہے مرقب توسیفی مرقبات ناقصہ میں سے ایک قسم ہے کل بھی بتایا آپ کو اب اس کو ہم نے جملہ مفیدہ بنانا کیسے بنائیں گے حاضر اب درس سالی حاضر اب درس سالی یہ دوسرا والا سبق ہے یہ دوسرا والا سبق ہے حاضر اس میں اشارہ مبتدہ اب درس سالی مرقب توسیفی ہو کر خبر مرقب توسیفی ہو کر خبر اس کتاب کا نام کیا ہے تسہیل عربیہ میں نے بتایا تھا آپ کو تسہیل کے معنی آسان عربیہ عربیہ تسہیل عربیہ کا ترجمہ ہوگا عربی کی تسہیل انہیں عربی کی آسانی عربی کی آسانی اس کو اگر جملہ مفیدہ بنانا ہو تو حاضر تسہیل عربیہ حاضر تسہیل عربیہ یہ عربی کی تسہیل ہے عربی کی آسانی ہے عربی کی آسانی ہے یاد رکھنا اس کو بھی ایسی حاضر اب درس سالی یہ دوسرا والا سبق ہے ایک طریقہ اس کا عربی ہے جملہ مفیدہ بنانے کا اس کو بھی یاد رکھو آپ وہ تھوڑا لمبا ہے لیکن یاد رکھ سکتے ہیں آپ نقرعو اليوم الدرس ثانی نقرعو اليوم الدرس ثانی آج ہم دوسرا والا سبق پڑھ رہے ہیں آج ہم دوسرا والا سبق پڑھ رہے ہیں پھر بنے گا مفول بھی کیا بنے گا مفول بھی چلیے آج کیا ہے حروف اور ان کے مخارج حروف اور ان کے مخارج یہاں لکھا الحروف الحروف تو الف لام جو ہے نا اس کا مطلب کچھ خاص حروف ہے کیا ہے خاص حروف اگر صرف حروف ہوتا نا الف لام کے بغیر تو حروف کی کئی قسم ہے جیسے حروف جازمہ ہے حروف ناسبہ ہے پڑھا نا آپ نے اسی طرح کیسے حروف جار رہا ہے لیکن یہا الف لام جو لائے نا الحروف اس کا مطلب کچھ خاص حروف کچھ خاص حروف وہ ہے حروف حجاب حروف مبانی حروف تحجی یعنی الف لام کی وجہ سے اس سے خاص حروف پر آدے وہ کون سے ہے حروف تحجی جو پیچھا ہم پڑھ کے آئے ہیں آگے لکھا مخارج جو ہاں ان کے مخارج 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 کی جمع ہے مخارج اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ نکلنے کی جگہ یعنی حروف تحجی جہاں سے ادا ہوتے ہیں نا جس جگہ سے ادا ہوتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مخرج یعنی علف با تا ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے جگہ ہے نکلنے کی تو اسی کو اسطلاع میں مخرج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مخرج چونکہ بہت سارے حروف ہے اس لئے مخرج کہاں کیا کہاں مخرج سمجھ گئے آپ یہاں ایک اور جی سمجھے آپ ہا ہے نا ہا اس کا مرجع کیا ہے اس زمیر کا مرجع کیا ہے یاد رکھیں اس کا مرجع پیچھے ہوتا ہے انہیں لوٹنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ اس زمیر سے مراد کیا ہے یہ زمیر آپ کو کیا بتا رہی ہے مقصد کیا ہے تو جو مقصد بتا رہی ہوگی نا اس کو مرجع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مرجع تو یہاں اس کا مرجع ہے الحروف کیا مرجع ہے انہیں حروف اور ان کے مخارج انہیں حاکم اتب ہے حروف کے مخارج حروف کے مخارج یہ بھی بہت اہم سبق ہے چونکہ آپ اصول تجوید میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ یاد بھی آپ نے کر لے ہیں اب یہاں جو عربی میں ہے میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہاں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو یاد کرنے کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ترجمہ کرتا ہوں عربی کا میں واو علف اور یا ان کا کیا مخرج ہے جوف الفم مو کا خالی حصہ خالی حصہ حمزہ اور ہا حمزہ اور لکھا اقصل حلق این حلق گلے کا سینے کی طرف والا آخری حصہ سینے کی طرف والا آخری حصہ وسط الحلق ہا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ حلق کا درمیانی حصہ اس کے بعد ہے خا اور غین ادن الحلق حلق کا مو کی طرف والا حصہ حلق کا قوف اور کاف اللہاتو ما اصل اللسان زبان کی جڑھ اور اس کے ساتھ اوپر کا تعلق اس کے ساتھ اوپر کا تعلق جیم شین یا وسط اللسان ما آل الفم زبان کا بیچ اور مو کا اوپر والا حصہ زور حافت اللسان ما اصل الزرس الالا زبان کی کروٹ اور اوپر کے دھاروں کی جڑھ دھاروں کی جڑھ لام نور را رأس اللسان ما السنایا والرباعیہ والانیاب والزواحق العلیہ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کا مسوڑا تا ڈال طو رأس اللسان ما اصول السنایا والیہ زبان کی نوک اور سنایا والیہ کی جڑھ تا ڈال ضو رأس اللسان ما حافت السنایا والیہ زبان کی نوک اور سنایا والیہ کا کنارہ کنارہ میں کنارہ زا سین ساد رأس اللسان ما حافت السنایا والیہ مال اتصال بالسنایا سفلہ زبان کی نوک سنا علیہ کا کنارہ ما اتصال سنایا سفلہ کے با فا می ماؤ اشفتان دونو ہونٹ دونو ہونٹ یہ آسان تھا اس لئے جلدی میں نے پڑھا دیا آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں آگے دیکھئے تعمل ما یلی انہیں آنے والی جو استلاحات ہیں ان پر آپ غور کیجئے کیا کیجئے تعمل واحد مذکر حاضر کا سیگہ ہے اس کا اس کا معنی ہے گور کر توں ایک مرد گور کیجئے آنے والی استلاحات پر آنے والی استلاحات پر الحروف الحلقیہ یہ پڑھ چکے آپ کیا کہے حمزہ ہاں آئین ہاں انہیں حلقیہ کیوں کہتے ہیں ان کو انہیں وہ حروف جو حلق سے کیا ہوتے ہیں ادا ہوتے ہیں نمبر دو الحروف اللہا تیتی او اللہویہ یعنی وہ حروف جو تالو سے ادا ہوتے ہیں کس سے تالو سے ادا ہوتے ہیں ترجمہ آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ حروف جو کس سے ادا ہوتے ہیں تالو سے الحروف الشجریہ وہ حروف جو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں وہ حروف حروف بھی سامنے ہیں نا جیم شین یا الحروف الحوائیت او الجوفیہ وہ حروف جو موں کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں موں کے اس کے بعد ہے الحروف الحافیہ انہیں زواد سرب وہ حروف جو زبان کی کروڑ سے ادا ہوتے ہیں الحروف الترفیہ اوزلقیہ لام نون را انہیں وہ حروف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں الحروف النتعیہ تا دال تا وہ حروف جو تالو کے اگلے حصے سے ادا ہوتے ہیں تالو کے الحروف اللسویہ سا زال زا وہ حروف جو اگلے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں الحروف السفیریہ او الاسلیہ وہ حروف جو سیٹی کسی آواز سے ادا ہوتے ہیں سزا سین ایسی صاد نکلتے ہیں سیٹی کسی آواز الحروف الشفویہ وہ حروف جو ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں با فا میم واو پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا اس کو آگے دیکھیں تمرین نمبر ایک تمارین کسی جمعہ ہے تمارین کی اس کا معنی ہے مشکیات مشکیں ایک دورہ پڑھ یعنی تلفش کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ حمزہ زبر آ حمزہ حمزہ زبر آ دیکھیں پیچھے بتا تھا آپ کو کہ حمزہ کے ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس علف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ ہو گا ہے نا تو یہاں دو حمزہ جمع ہو گئے کیا ہو گئے تو حمزہ حمزہ زبر آ حمزہ با زبر آ حمزہ تا زبر آ حمزہ سا زبر آ ایسی آخیر تک اس کو کہتے ہیں الہ آخیر الہ حمزہ لام خالق تینا تو حمزہ یا زبر آئی یہ چھوڑے بچوں کی چیزیں ہیں آپ تو سب جانتے ہیں یہ نمبر دو ماہی الحروف الحلقی والنہاتی والحوائی والشجری والشفوی والحوائی والحافی والطرفی والنتعی والنسوی والسفیری والشفوی یعنی وہ کون کون سے حروف ہے یہاں اسطلاحات موجود ہے ساری تو پیچھے پچھلے سفے میں ساری چیزیں موجود ہیں نا تو وہ حروف آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں یہ محل امتحان ہو سکتا ہے محل امتحان جانتے ہیں آپ یعنی امتحان میں آسکتی چیزیں مسئلہ ماں ہوگا یہی سوال ہوگا حروف اللہاتیا بتائیے ہوایا بتائیے شجریہ بتائیے تو آپ بھی یاد کرنے ہیں زبانی یہ ٹھیک ہے سبق نمبر دو مکمل ہو گیا سبق نمبر ایت مجھو با کل کچھ چیزیں رہ گئی تھی ترجمے سے ان کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا ادھرسل اول میں دال تک ہے نا درن دارن دیکن درن کے معنی کیا موتی دارن کے معنی دیکن کے معنی آگے دیکھیں زال زاکرن کے معنی کیا ہے زبابن مکھی زیرن راسے ربن پرورش کرنے والا وہاں پالنے والا رسول رسالت رسالت خط کو بھی کہتے کس کو خط ہوتا ہے رسالت چھوٹے سے میکزن کو بھی رسالہ کہتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں عربی کے الفاظ بڑی غصت ہوتی ہے سمجھے آپ ایک ایک لفظ کے اسی اسی معنی بھی ہوتے ہیں آگے آپ پڑھیں گے ابھی آپ ابتداء ہے دیکھیں آگے آگے زا زاہدن کے معنی پریزگار پریزگار سے مرادین ہے دنیا سے بے رغبت اختیار کرنے والا اللہ کا خوب دل میں رکھنے والا زیتون کے معنی زہرت ان کے معنی سین سے دیکھیں سورت ان کے معنی سورت ان کے معنی سورت بھی آتی ہے سلام ان کے معنی سیف ان کے معنی تلوات سین سے شاکر ان کے معنی شکر شمس ان شجر سابر اور سفن کلاس کلاس درجہ درجہ کلاس ہو گیا انگلیس میں اور درجہ اور درجہ سیفن سواد سے ہو گیا موسم گرم اور سین سے ہو گیا تلوات حروب بدلے تو معنی بھی بدلتے ہیں زواد سے زیفن زیفن زامر ظلمدار طالب طفل اور طبیب ظالم اور زفر ناخ اور زلام کیا تاریخ اندھیرا زلام بولتے ہیں اس کو عالم عین عصفور غفور غراب غسل فاتح کھولنے والا کامیاب بھی فاتح اور کھولنے والا بھی فقیر غریب فلاح کسان کبھی کہتے ہیں فلاح قرآن قلم قمر چاند کریم کتاب کرسی لعبت لائق 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 کی معنی لسان محمد حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اصلی نام کیا ہے محمد کئی نام محمد مصحف قرآن کہتے ہیں مصحف مفتاح نور نجم نوم نیر نین وحاب ورد ولد لڑکا حلال حاطف کون سے ٹیلی فون موبائل کہتے ہیں الجوال کیا وہ جو ہوتے ہیں نا نیر نیر اس کو کہتے ہیں الحاطف اور جو ہاتھ میں ہوتا ہے جوال گھومنے والا کبھی جیب میں کبھی ہاتھ میں ایک ہی جگہ رہتا ہے نا اس کو الجوال کہتے ہیں حادی یاسر آسانی کرنے والا ٹھیک یمین دائیں دائیں یسار ہو گیا بائیں یتیم یہ کتنے الفاظ کی معنی آپ خود ہی جانتے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں کافی میں ان کو نوٹ کرتے رہیں نئے الفاظ جو آئے ان کے معنی تو الفاظ کے ایک مجموع آپ کے پاس جمع ہوگا اسی سے پھر عربی بولنا لکھنا مزامین تیار کرنا درخواست لکھنا آپ کو آئے گا ٹھیک ہے آج کیلئے دو میں جو تعمل مائلی ہے الحرف الحلقی لہاتی لہوی تو یہ سارے آپ یاد کر کے رائیں گے ان کے معنی جو میں نے معنی بتائے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کیلئے آج کیلئے اتنا کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ